دکھت بری خبر اس سمیں کی جمو کشمیر کے زلہ سامبت سے سامنے آ رہی ہے یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ ایک بی ایس ایف کے جوان نے جوہو خود کو گولی ماری ہے اور جس کے نتیجے میں اس کی موت جوہو واقع ہوئی ہے عوم شانتی ضرور لکھے تاکہ اس بی ایس ایف کے جوان کی آتمہ کو شانتی ملے دکھت رہتا ہے جب اس طرح کے معاملے جوہو لگا تھا جمو کشمیر سے سامنے آتے ہیں اس سے پہلے کی بات کر تو اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی بار جوہو معاملے جمو کشمیر سے سامنے آئے یہاں پر ہمارے آرمی کے جوان ہو یا بی ایس ایف کے جوان ہو جنہوں نے جوہو اس طرح سے جوہو خود کو گولی مار کر آتمہ ہتیا جوہو کی ہے فیلال اس سمیں کی جو دکھت بری خبر ہے وہ ہم آپ کو سامبہ سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر ایک بی ایس ایف کے جوان نے خود کو جوہو گولی مار لی ہے اور جس کے نتیجے میں اس کی جوہو جان چلے گی ہے جانکاری کے مطابق جمو کشمیر کے سامبہ زلہ ہے یہاں پر انٹرنیشنل بارڈر کے پاس ایک چوکی پر جوہو تناعت اس بی ایس ایف کے جوان نے جوہو کتھی طور پر خود کو جوہو گولی مار لی ہے اور جس کی فلحال ابھی جانچ کی جا رہی ہے لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس جوان خود کو جوہو خود ہی گولی ماری ہے خود کی جو سروس رائیفل تھی اس کے ساتھ اس نے خود پر جوہو فائر کیا ہے اور جس کے نتیجے میں اس کی جوہو جان چلے گئی ہے وہیں اس جوان کی پہچان جوہو نریش کمار کے روپ میں ہوئی ہے اور شف کو پوسٹ مارڈم کے لیے جوہو بیز دیا گیا اور آگے کی جانچ کی جا رہی ہے لیکن کافی دکھت رہتا ہے جب اس طرح کے معاملے سامنے آتے ہیں کہ ایک جوان کو جوہو تیار کرنے کے لیے سرکار کو کتنا وقت کتنا ٹائم جوہو لگ جاتا ہے اس کو ٹریننگ دینا اس کو ہر ایک چیز سکھانا اور ڈیوٹی پر کس طرح سے ڈیوٹی کو انجام دینا ہے یہ سب سمجھانا یا سکھانا یہ سب جوہو بہت مشکل رہتا ہے لیکن ایسے میں جب ہم اس طرح سے اپنے جوانوں کو کھوتے ہیں تو کافی دکھت رہتا ہے کہ کس طرح سے لگاتار جمع کشمیر میں جوہو اس طرح کے معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں حالانکہ اس کے پیشے کی کیا کچھ وجہ ہے یہ فلال کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کیا کچھ کارن تھا کیوں اس جوان نے جو بی ایسے کے جوان نے اس طرح کا قدم اٹھایا لیکن اس بی ایسے کے جوان کا نام نریش کمار بتایا جارہا اور کہاں کا رہنے والا ہے اس کے بارے میں فلال جانکاری آنا باقی ہے لیکن سامبا کی انٹرنیشنل بارڈر سے ایک خبر جوہو سامنے آ رہی ہے یہاں پر ایک بی ایسے کے جوان جس کا نام نریش کمار ہے اس نے جوہو خود کو کتھی طور پر جوہو گولی ماری ہے اور جس کے نتیجے میں اس کی موت جوہو وہاں پر ہوئی ہے ایڈمیشنل سے بھی اپیل رہے گی کہ جو لگاتار اس طرح کے معاملے بڑھ رہے ہیں اس پر دیان دیا جائے تاکہ یہ آئندہ اگر کوئی بھی پرابلم ہے تو ان کا اسی وقت جوہو حل کیا جانا چاہیے اس نے ان سے باتچیت کی جانے چاہیے تاکہ کوئی بھی جوان اس طرح کا قدم جوہو اٹھانے کے لیے مجبور نہ ہو فیلال آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی رائے کمڑ بکسو ضرور ساجہ کریں اور عوم شانتی جوہو ضرور لکھیں کہ اپنے بسن عبیشیق کے ساتھ نرندر سنگھ تھاکور جمع